ایک بادشاہ تھا اس کا بڑا ہی روبو دب دبا تھا ایک دن دربار لگا ہوا تھا اسی دربار میں ایک فقیر آ گیا فقیر آیا آنے کے باتیں لگا بادشاہ اللہ کو یاد کر زندگی زیادہ دن کی نہیں ہے تو ابھی بادشاہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد تو مر جائے گا تیری بادشاہ دوسرے کو مل جائے گی وہ بھی مر جائے گا اس کی بادشاہ دوسرے کو مل جائے گی ابھی تیرے سائن ہیں اور یہ سائن بدل جائیں گے ابھی تیری زندگی ہے نا وہ تیرا سائن ہے تو ابھی یہ بادشاہ تیری ہے تھوڑے دنوں کے بعد تیرا سائن نا تیرے بیٹے کے پاس یا کسی اور کے پاس چلا جائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا تو بادشاہ سے ہٹ جائے گا شاہ اونچی آواز میں بولا کون ہے یہ فقیر کون ہے یہ بابا ہے اس کو باہر نگالو دربار سے پاگل ہے کچھ بھی بکتا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میرا روبو دب دبا لوگوں کے درمیان قائم ہے کوئی میرے سامنے سے اونچی زبان میں باد نہیں کر سکتا کوئی میرے سامنے اونچی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا میرا ایک روب ہے میرا ایک دب دبا ہے اور یہ پاگل انسان یہ کیا بکتا ہے کہ بادشاہت میری ختم ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس فقیر کو باہر نکال دیا کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ ایک جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا اس کے اور بھی بزیر اس کے ساتھ تھے چلتے چلتے اس کا گھوڑا بیدک گیا جب گھوڑا بیدک گیا وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں بہت آگے نکل گیا اس کے بزیر ادھر ادھر چلے گئے اور وہ بادشاہ بڑی آگے نکل گیا دھوپ بڑی تیزی کی تھی اور ایسی دھوپ تھی کہ اس دھوپ میں پیاس بڑی شدت کی لگتی تھی بادشاہ جنگل میں بھٹکتا رہا تھوڑی دیر ہو گئی نا تو اسے ایک بزرگ دکھائی دیئے بادشاہ نے جیسے ہی نا اس فقیر کو دیکھا تو اس کے پاس گیا جانے کے بعد کہا کہ میں بہت زیادہ پیاسا ہوں میرا گھوڑا بیدک گیا اور میں بھٹک گیا جنگل میں آپ تھوڑا سا مجھے پانی دے دو اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے پانی میں دے دوں گا کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن میری ایک شرط ہے میری شرط تم مانو تو میں تمہیں پانی دے دوں گا بادشاہ بڑا پیاسا تھا اس نے کہا یار جلدی بتا کیا شرط ہے اس کے بعد پانی دے اس نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ میرے پاس چمڑا ہے اس چمڑے پہ مجھے یہ لکھو کہ تم نے عادی سلطنت میرے نام کی بادشاہ کہنے لگا یار تم کیا بات کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں میں کون میں فلان جگہ کا بادشاہ ہوں لوگ میرے سامنے اچھی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کا ولی تھا فقیر تھا مسکر آیا لگا بادشاہ ابھی تو جنگل میں ہے اگر یہاں سے تجھے بچ کے جانا ہے تو تجھے پانی پینا پڑے گا اور پینے کے بدلے میں عادی سلطنت میرے نام کرنا پڑے گی بادشاہ نے کہا چلی یار تو زدی بڑا ہے میں تجھے عادی سلطنت دیتا ہوں تو مجھے پانی دے دے جب بادشاہ نے پانی لیا تو پہلے چمڑے پہ لکھ دیا کیونکہ اس کو بھوک بھی بڑی شدت کی لگی تھی اور جب بھوک تیزی کے ساتھ لگی ہو تو پانی نہیں پیا جاتا ہے حالانکہ پیاز بڑی شدت کی لگی ہوتی ہے اس نے پانی پیانا ہلک میں ہٹک گیا بادشاہ نے کہا میری ہلک میں پانی ہٹک گیا ہے اس کا تم کوئی علاج کر دو اس نے کہا علاج ایسے تھوڑی نہ کروں گا ایسے ہی کر دوں گا مجھے عادی سلطنت اور چاہیے پہلے عادی سلطنت لے لی اور علاج کرنے کے سبب پھر عادی چاہیے یعنی عادی سلطنت پانی پلانے کے سبب اور عادی سلطنت علاج کرنے کے سبب مجھے چاہیے بادشاہ نے کہا یار تو زدی بڑھا ہے اگر پانی اٹکا ہوا نیچے اتارنا ہے تو تجھے عادی سلطنت دینا ہی پڑے گا چمڑے پہ پھر انہیں سائن کی اور وہ لکھ دی کہ میں نے پوری سلطنت اس فقیر کو دی ہے اب میں بادشاہ نہیں ہوں بادشاہ یہ فقیر ہے اتنا لکھ دیا تو اس نے علاج کیا اور بادشاہ کی جان بچ گئی بادشاہ پھر اپنے محلوں میں چلا گیا پھر اپنی بادشاہ چلانے لگا کچھ دنوں کے بعد دربار لگا ہوا تھا وہی اللہ کا ولی وہی فقیر آیا دربار میں کہنے لگا بادشاہ اللہ سے ڈر اللہ کو یاد کر لوگوں پر ظلمت کیا کر لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آیا کر لوگوں سے ہسنے سلوک کر لوگوں کی مدد کیا کر لوگوں سے اچھی سے بات کیا کر تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کی ہم مر کے جانا ہے جب اتنا کہنا بادشاہ پھر پڑک گیا پلیئر کون ہے یہ بار بار آ جاتا ہے اس سے لوگ اس کو نکالو جلدی باہر نکالو یہ کون فقیر ہے یہاں آ گیا اس فقیر نے کہا رکو مجھے بعد میں نکالو پہلے اس بادشاہ کو اس کرسی سے ہٹاؤ بزیر کھڑے ہو گئے کیا کہتے ہو کہا یہ بادشاہت اس کی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہو بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے کہ اسی بات ہو گئی کہا ہاں اس نے اپنا چمڑا لکھا اللہ بولے دیکھتے ہو یہ چمڑا اس پر کیا لکھا ہوا ہے اس پر بادشاہ کے سائن ہے اور بادشاہ نے یہ لکھا ہوا ہے انہیں پوری سلطنت اس فقیر کے نام کی ہے میں نے اپنی پوری بادشاہت اس فقیر کو دی ہے جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ بات تو یہ صحیح کہتا ہے بادشاہ کو یاد آگیا کہ یہ وہ معاملہ ہے جنگل والا بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا پھر اب کیا کرنا چاہیے تو اس اللہ کے ولی نے اس فقیر نے کہا کرنا کیا چاہیے مجھے بادشاہت نہیں چاہیے مجھے تیری سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو بس تجھے ہدایت دے رہا ہوں کہ تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے بادشاہت تو ہی کر سلطنت تو ہی چلا پر نیک طریقے سے چلا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے چلا لوگوں پر رحم کر شفقت کر لوگوں کی مدد کر اگر ایسا کرے گا تو اللہ تُس سے راضی ہو جائے گا جب اس نے اتنا سنا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراں تائب ہو گیا اور توبہ کر لی اور پھر اسی دن سے وہ بادشاہت بھی چھوڑ دی اور پھر جنگلوں میں نکل گیا اور پھر ہی اس کا انتقال ہو گیا وقت بدلتے دیر نہیں لگتا ہے کہ وقت ابھی میرا ہے تو کل تمہارا بھی آئے گا کل تمہارا ہے تو پرسو میرا بھی آئے گا آج اگر میرا برا وقت چل رہا ہو سکتا ہے کل اچھا وقت آ جائے وقت بدلتے رہتا ہے وہ انسان جو آج بالکل ناکامیاب ہے بالکل اسے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن وقت ایسا تبدیل ہوتا ہے اللہ اس کو ایسا بدل دیتا ہے کہ آج جس کو کوئی نہیں جان رہا ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا لیبل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ترستے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اس سے ملنے کے لیے اس کا رتبہ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے وقت تبدیل ہو جاتا ہے وقت بدل جاتا ہے دیر نہیں لگتی ہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں اور اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف